پاکستان کیوں بنا مسلمان ہندو مسلمان سے تین گناہ زیادہ تھے اس لیے ان کا پلہ بھاری تھا مگر مسلمان ان کی حکومت قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھے کیونکہ انگریزوں سے پہلے وہ خود حکمران رہ چکے تھے اور ہندو ان کی ریایت ہے مسلمان انگریزوں کے جانے کے بعد توازن طاقت چاہتے تھے اس کے لیے ہندو اور مسلمان کے درمیان تقسیم ضروری تھی قوم کی تعریف میں بھی ہندو اور مسلمان میں اختلاف تھا ہندو کہتے تھے کہ قوم ملک سے ہوتی ہے اس لیے ہندوستان میں رہنے والے ہندو اور مسلمان ہندوستانی ہیں جبکہ مسلمان کہتے تھے کہ قوم مذہب سے ہوتی ہے اور مذہب کے لحاظ سے ہندو اور مسلمان ایک قوم ہو ہی نہیں سکتے اس کے لیے علامہ اقبال نے کیا خوب کہا قوم مذہب سے ہے مذہب جو نہیں تم بھی نہیں جذب باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں ہندو اور مسلمان کی الگ الگ قومیت کا یہی تصور مطالبہ پاکستان اور قیام پاکستان کا سبب بنا اور یہی تصور لاہور کے مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس کے ایک موقع پر اقرار دات کی صورت میں پیش کیا گیا جسے قرار دات لاہور یا قرار دات پاکستان بھی کہا جاتا ہے اب جبکہ پاکستان اپنی پوری عابو تاپ کے ساتھ دنیا کے نقشے پر جگ مگا تو رہا ہے مگر اپنے اصل مقصد جس کے لیے قربانیاں دی گئی سے بہت دور ہے وائے ناکامی متہ کاروان جاتا رہا کاروان کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی پوری سا الائیت استعمال کرتے ہوئے لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر حاصل ہونے والے ملک میں احکامات الہی کی نفاظ کی کوشش کریں اور اس کو اس کے اصل مقصد سے ہم کنار کر دیں اقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں اقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں ذاکر موسیقی